اس کے شوق میں یہ چیز شامل نہیں ہے کہ وہ موٹا تازہ نہ ہو دکھنے میں وہ پیارا سا نہ لگے کون سا ایسا لڑکا یا لڑکی ہے جو جس کے دل کے اندر ایسی خواہش نہ ہو کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ پور کشش جازب نظر آئے تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے آپ اپنے جسم کو موٹا اور خوبصورت کیسے بنا سکتے ہیں اپنے جگر کو کیسے ہیلتھی کر سکتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی تو ناظرین صحت کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے فیس آن کیپسل کے بارے میں فیس آن کیپسل جو ہے جیسے کہ نام سے ہی واضح ہے کہ یہ آپ کو آپ کی صحت کو بہتر کرنے کے لیے کیا کام کرتا ہے آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ کون سے مریض فیس آن کیپسل کو استعمال کر سکتے ہیں اور کون سے نہیں استعمال کر سکتے اور کن کن صورتحال میں اس کو استعمال کر لینا چاہیے ناظرین سب سے پہلے تم آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے اس مضمون کے اوپر ہزاروں ویڈیو میں سے اس مضمون کے لیے میری ویڈیو کو چنا تو چلتے ہیں شروع کر لیتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کر رہے ہیں فیس آن کیپسل کے حوالے سے فیس آن کیپسل کن لوگوں کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے نمبر پر ایسے فراد کہ جن کو جگر کے اندر کوئی پرابلم ہو بھوک صحیح طریقے سے نہ لگ رہی ہو کھانا کھانے کے اندر دشواری ہو رہی ہو کچھ بھی کھانے کو دل نہ کر رہا ہو یا اس کے علاوہ ایسے فراد جو کہ اپنے جسم کو موٹا تازہ اور ہیلتھی بنانا چاہتے ہو تو اس کے علاوہ بھی ایسے مریض بھی کچھ ہوتے ہیں کہ جن کو بھوک کی کمی کا سامنا ہوتا ہے اپنی صحیح کے حوالے سے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں ان کے اندر ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو کہ ایک لمبے عرصے تک کسی بڑی بیماری کے ساتھ لڑ رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کا جگر متاثر ہو گیا ہو اور وہ اپنی صحیح کے لحاظ سے کافی ویک ہو گئے ہو دوسرے نمبر پر ایسی خواتین بھی آ جاتی ہیں جو کہ حیث کے دوران خون کے زیادہ پہ جانے کی وجہ سے کمزور ہو جاتی ہیں اور وہ بھی اپنے صحیح کے حوالے سے پریشان ہوتی ہیں اس کے علاوہ ایسی خواتین بھی جن کو لکوریا کا مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں کہ اپنی صحیح کو کیسے بہتر بنایا جائے یا ایسے لوگ یا چھوٹے بچے جو کہ بچپن کے اندر مٹی کھانے کے عادی ہوتے ہیں جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں ان کی جسم کے اندر خون کی کمی اور کیلشم کی کمی بھی ہو جاتی ہے تو ایسے تمام افراد کو کھانے کی ضرورت ہوگی فیس آن کیپسول فیس آن کیپسول کا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے یہ اس کی کیا طریقہ کار خوراک ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے نمبر پر ایسے افراد کے جن کی عمر دس سال سے کم ہے وہ فیس آن کو استعمال نہیں کر سکتے دس سال سے چھوٹے بچوں کے لیے میں پہلے سے ویڈیو مارٹو فر شربت کو اوپر بنا چکا ہوں یہاں ٹونی شربت جو ہے تو ان دونوں ویڈیو کے در آپ بچوں کی صحت کے حوالے سے آپ مفید جانکاری وہاں سے لے سکتے ہیں دس سال سے بڑے فراد لڑکا لڑکی کوئی بھی اگر وہ موٹا تازہ ہونا چاہ رہا ہو اپنے چہرے کو پر رونک اور جازب بنانا چاہتا ہو کہ ان کا چہرہ دیکھنے میں بہت زیادہ خور فر نوجوان لڑکوں کے لیے خاص طور پر کہ جو چاہتے ہوں کہ وہ موٹے تازے ہو جائیں لیکن ان کو جم بھی جوائن نہ کرنی پڑے وزشن گرہ بھی نہ کرنی پڑے بس کیپسل کھا لیا اور خوراک لے رہے ہیں اور صحت جو ہے ان کی ہیلتھی نظر آجائے تو ایسے افراد کے لیے میں مشورہ دوں گا آپ کو فیس آن کیپسل کا ناظرین ایسے افراد جو کہ فیس آن کیپسل کو استعمال کرنا چاہ رہے ہوں ایک کیپسل صبح ایک شام کھانے سے پہلے بھی استعمال کر سکتے ہیں کھانے کے بعد بھی استعمال کر سکتے ہیں لگاتار تین سے چار مہینے یعنی کہ تین یا چار ڈبییں آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا ایک ہی ڈبی ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ کو ریزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا دوسری بات ہم بات کریں گے اس کی پرائس کے حوالے سے تو ان دنوں کے اندر پاکستان کے اندر اس کی قیمت ہے صرف دو سو اسی روپے دو پتوں کی پیکنگ ہوتی ہے اگر ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے حوالے سے بات کریں تو ایسے افراد جن کو جگر کے خون نہ بننے کی بیماری لہائی کو یا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہو یا دل کا کوئی بھی مسئلہ ہو وہ فیسون کیپسل کو استعمال نہیں کر سکتے اس کے علاوہ تمام افراد فیسون کیپسل کو استعمال کر سکتے ہیں اگر اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں دیکھا جائے تو اس کی آور ڈوز ہو جانے کی وجہ سے آپ کو جلب کے اوپر الرجی یا دانے وغیرہ بننے کی شکایت ہو سکتی ہے آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی اگر ویڈیو اشی لگی ہو تو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں اور ہمارے چینل رازفار میسی کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تفتہ کے لیے اللہ حافظ